اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کافی سٹوڈنٹس کی کیوریس تھیں کہ لازٹ یئر کا کیا میرٹ تھا تو میں یہ ڈیٹیلڈ میرٹ آپ کے لیے لسٹ لائے ہوں اس میں آپ کی کیوریس کا سلوشن ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو پہلی میرٹ لسٹ ہے یہ اینٹی ایس کا جو ٹیسٹ ہے نیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ نیٹ ڈیفرنٹ ڈیسپلنس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے انجیرین کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمیٹر سائنس کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی بیس پر جو لاسٹ یئر کا میرٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کے پاس کیمپس ہے اگر ہم بات کریں اسلامباد کیمپس کی تو جو بی بی ای کا میرٹ تھا بیسٹ آن اینٹی ایس وہ سیونٹی تھا اب یہ جو سیونٹی ہے اس میں آپ کا جو انٹر کا سکور ہے اور جو میٹرک ہے وہ بھی شامل ہے یہ ایگری گیٹ لکھی ہوئی ہے ٹوٹل جس نے نیٹ کا ٹیسٹ دیا کیونکہ میں نے دو ویڈیوز پہلے بنائی ہوئے ایڈمیشنز پر ایک ویڈیو میری یہ ہے جس میں میں نے ٹیسٹ پیٹرن اور نیگیٹی مارکنگ لکھی ہے اور اور اس میں بتایا ہے کہ ٹیسٹ دینے کے بعد آپ ایگری گیٹ کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں اگر آپ کے اینٹی ایس کا ٹیسٹ ہو یا آپ کا فاسٹ اینیو کا ٹیسٹ ہو اور اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ایک سٹوڈینٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے کس ٹیسٹ کی بیس پر اپلائے کرنا ہے میجورٹی سٹوڈینٹ کا سیٹ میں ٹویل ہنڈرڈ یوں سے زیادہ سکور ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ان کا ڈمیشن ہو جائے گا اگر نہیں تو ج آپ کی پیچھے رہ جائے تھا ایک ایٹ اور ان کا میں نے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے تو یہ اینٹی ایس کی بیس پر میرٹ ہے فرکزمپل اگر آپ سی ایس کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ اسلامباد کیمپس کے اندر دیکھیں تو ایٹی ایٹ ایگری گیٹ تھا اینٹی ایس کی بیس پر اس سال کیا میرٹ ہوگا مجھے بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا ڈپینڈنگ اون اپلیکنٹس اور کتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ نائنٹی سے کروس ہو جائے ہو سکتا ہے کم ہو تو آئی کانٹ پریڈیکٹ دا سکور آبیسی بات ہے زیادہ ہونا چاہیے میرے خیال میں لیکن میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا اور یہ لاسٹ یئر کا میرٹ ہے اب اس کا دو ہزار چوبیس کے میرٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کمپیریزن کر سکتے ہو کہ کم سے کم آپ کا ایگری گیٹ اس سے زیادہ ہونا چاہیے سیمیلرلی یہ باقی سٹریمز کے لکھا ہوا ہے اور باقی کمپس کے لیے آپ اس کو ڈیٹی فاس کے کیمپس میں آ کر ہی دینا پڑتا ہے تو اسے اگر ہم بات کریں تو اسلامباد کیمپس میں اگر ہم آئیں تو یہاں پر دیکھیں سی ایس کا میرٹ تھا سیونٹی ٹو ایگری گیٹ یعنی آپ کا انٹر کا سکور یا آپ کے او لیولز کا سکور وہ ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ ای لیول کا ریزلٹ آیا نہیں ہوتا لیکن انٹر کی فرسٹ یر کی ریزلٹ کی بیس پر اور میٹرک کی بیس پر اور آپ نے فاس کا ٹیس دیا تو سیونٹی ٹو ایگری گیٹ تھا تو اس دفعہ کتنا ہوگا مجھے بھی خود بھی نہیں پتا کتنا ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کا اگری گیٹ ہونا چاہیے آپ اس کو دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سکور کتنا آنا چاہیے کہ سیونٹی ٹو سے منیمم زیادہ ہو یعنی سیونٹی فائف کے آس پاس ہونا چاہیے اس دفعہ ہم کمپیوٹر انجینئرنگ سٹارٹ کرنے ہیں اسلامباد کیمپس کے اندر تو اس کا میرٹ بھی ہائی ہونے کا چانسز ہیں تو یہ کراچی کیمپس کے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لاہور کیمپس کا آپ فاسٹ این یو کی بیس پر جو ٹیسٹ کا میرٹ تھا ایگری گیٹ وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پشاور کیمپس کا یہاں پر تو سب سے کم آپ دیکھنا ہے پشاور کیمپس کا میرٹ ہے پھر اس کے بعد لاہور کیمپس کا کافی ہائی میرٹ ہے لاہور اور اسلامباد کیمپس کا میرٹ آلموسٹ ایک جیسے ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ اسلامباد کیمپس ہے اور فیصل آباد چنیوٹ کیمپس کا دیکھیں تو کمپیرٹیبلی پشاور کیمپس سے یہ زیادہ ہے تو ان میرٹ کو دیکھ کر آپ اپن اپنی پریڈکشنز آپ اپنی پریپریشنز کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سٹوڈنٹ کی کیوریز تھی اور میرے خیال میں اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کی کیوریز ریزولو ہو جانی چاہیے تھانکیو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اپنا خیار رکھیں میرے لیے بھی دعا کریں اللہ حافظ و ناصر